وفاقی وزیر تعلیم ہے کسی ملک کے اور وہ کانوکیشن میں خطاب کر رہے ہیں طالب علموں سے اور وہ بی سی والی بڑی والی گالی اوپن لی دے دیتے ہیں میں کبھی اپنے ہوسٹلز میں جب گئے تو میں نے پہلی دفعہ میڈیکل کالیج کے ہوسٹل میں لڑکوں کو ایک دوسرے کوئی گالی دیتے دیکھا اور پھر گالی کی ہم نے ایک نئی ٹم متعارف کرا دی بھینس چور ہم یہ کہنے لگ گئے تاکہ وہ اس ٹم میں لیکن اب یہ اتنی عام ہو چکی ہے ہمارا معاشرے میں ہم پہ سیلف کنٹرول بھی نہیں رہا کہ ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہے رانہ تنویر یونیورسٹی میں کانوکیشن ہو رہا ہے یہ کلپ دیکھئے سیسٹیز میں ہمارے ایگر کلچر سیکٹر میں ریسرچ ہوتی تھی ویڈ کا پہترین پروگرام تھا ہے فیصلہ بار یونیورسٹی میں آج وہاں بھی رانہ وائش چانسلر لگا ہوا ہے میں اگلے دن کہہ رہا تھا رانہ مجھے ملے رانہ اقرار صاحب تو میں نے کہا یار مجھے بتائیں رانے تو حکمران ہوتے ہیں آپ اینچوز ایکری کلچر شروع کر لیے واقعی ایرڈ کلپ آپ نے دیکھ لیا کلپ کے دوران اینڈ میں یہ گالی دے دیتے ہیں اور یہ گالی دیتے ہوئے طلبہ کو کچھ مخاطب کرتے ہیں اور جو بھی یہ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں ہماری معاشرے کی اخلاقی نمائندگی کیا رہ گئی ہم لوگ معاشرتی طور پر جو معاشرے میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے تعلیم کتابیں ذہن میں چلی جائیں ایک چیز ہوتی ہے شعور شعور تربیت سے آتا ہے اور تربیت ماں باپ اور معاشرہ کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے میڈیکل کالج میں گالیاں دی جاتی تھی تو ہم نے اس کی ڈیوائیس ٹرم دریافت کر لی بھینس چور یا اس طرح کر کے چیزوں کو ہم نے وہ کر لیا لیکن سٹیل ہمیں اتنا پتہ ہے میری لاکھوں کروڑوں ویڈیوز میڈیا پہ پڑی ہیں بہت سارے لائف سیشنز ہیں آپ کو شعور اتنا ضرور سکھا دیتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ کہاں نہیں بولا کہاں اپنے مزاق میں اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ طلبہ اور طالبات کے اتنے بڑے کنونشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت معاشرے سے ختم ہو چکی ہے تربیت نہیں رہی اور جب تربیت نہ رہے تو شعور نہیں رہتا جب شعور نہ رہے تو ایسے معاشرے بنتے ہیں جہاں میرٹ کے اوپر تائناتیاں نہیں ہوتی ہیں یہی پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے یہ جو گالی ہے نا بی سی یہ پاکستان کی اوور آل پورے نظام کو ایکسپوز کر رہی ہے پورے نظام کا بی سی ہو چکا ہے پورا نظام ایکسپوز ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اس قدر زوال کے شکار ہیں کہ ہمارا وزیر تعلیم وفاقی کھڑا وار ڈائس پر گندی گالی دے دے گا اس کا کنٹرول نہیں رہے گا اور یہ تعلیم کا منسٹر ہے تعلیم کا منسٹر ہے تربیت نہیں ہے شعور نہیں ہے اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزوں کا نام ہے یہ اکٹے نہیں ہیں اور یہی دو الگ الگ چیزیں ہیں جو ٹوٹل ڈیوازٹیشن کر رہی ہیں اگر آپ صرف کتابیں گسا دیں گے تربیت نہیں دیں گے شعور نہیں دیں گے تو تباہی آئے گی پھر آپ ڈائس پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں پھر آپ ٹوٹر پہ گندی گالیوں کے ٹرینڈ چلائیں اور گندی گالیاں دیں کسی کو پولیٹیکل میں یہ نہیں کہتا رائیویلری رائیویلری دشمنی کا لفظ ہے پولیٹیکل بائسنگ کی وعنی سے مطلب اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سٹینس ہے میرا ایک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک سٹینس ہے تو دوسرے کو آپ کو گالی دینے کا حق نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے کو بھی گالی دینے کا حق نہیں ہے تو ہم لوگ تو ٹوٹر پہ ٹرینڈی گالیوں کے چلاتے ہیں گالی دے کر بات کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں گندی گالیاں دیتے ہیں لوگ کومنٹس میں گندی گالیاں دیتے ہیں اور ہمت ہے پڑے لکھے لوگوں کی یا وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں چاہے مین سٹیم کے لوگ جو کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی دی لاغر ہے یوٹیوبر ہے ٹک ٹاکر ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کی ہمت ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آکے ایک ایسے معاشرے میں کام کر رہے ہیں جس کا ذہن غلازت گند بی سی سے بھر چکے کیونکہ پورا معاشرہ بی سی ہو چکے پورا معاشرہ اسی منسٹر کے تعلیمی نظام کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو اس نے لیا اس گندے شعور کے ساتھ تہذیب نہیں ملی تحمدن نہیں ملا شعور نہیں ملا جب شعور نہ ہو تب معاشرے ایسے پہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کبھی ڈائس پہ کھڑے ہوگے بات کر سکتے ہیں واصف علی واصف کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں ان کی ایجوکیشن ان سے کام ہو ان کے ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے بندے کے پاس ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے اس کا وفاقی وزیر تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے شعور ہو سکتا ہے کسی کٹیاں میں پڑے ہوئے فقیر کے پاس بھی ہو وہ بھی آپ کہہ کے بات کرے تمیز سے بات کرے لیکن ہمارا معاشرہ بی سی یہی کہے گا یہی کرے گا ہر جگہ یہی کرے گا سڑکوں پہ دیکھیں اندھا دھن جب ٹرافک آپس میں کیا اگر تہشیشہ نہیں چلے گا یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ماں بہنے نہیں چھوڑتے گندی گالیاں دیتے تو آپ بڑے 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 لکھے لوگ گندی گالیاں دیں گے گاڑی کرولا کا شیشہ نیچے ہوگا سیوک کا نیچے ہوگا پرادو کا نیچے ہوگا رکشے والے کو گھیں گے یہ ہمارا شعور ہے this is something which is not bearable in any society it means ہم society wise بی سی ہیں thank you very much